اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی اسی لئے بابا عقل کہتے ہیں کہ آپ نے کرم کرم کرماتیر کیسے ہوگے کہ نہ خوشی میں پسو نہ کھم نہ دکھ میں نہ سکو دنیا میں سفلتا اس کو کہتے ہیں جہاں کچھ لاب ہو جائے جہاں کچھ سمان ہو رہے جہاں کچھ بجائے ہو رہے تو بابا کے گھان میں سفلتا اس کو نہیں کرتے ہماری سفلتا کی یہ definition کیا ہے آپ کو نوٹ کریں گے سفلتا کی definition یہ ہے سکم پر کہ سکھ اور دکھ خانی اور لاغ جہاں کچھ جہاں کچھ جہاں کچھ مان اور افمان خانی اور نیزہ گرمی اور سردی دن اور دار اس میں جو سمان رہتا ہے وہ سفل ہے ٹھیک ہے اس لئے ان سب سے اوپر اٹھ کے جسے یہ ہمارا کمل پشتو کا سمبل ہے کہ یہ لکشمی دی کمل پر کڑی ہے کمل پشتو ہمارا سمبل اسے کم پرکا نیارا اور پیارا تو وہ اس طرح سے آئے گا آج برلی کو پڑھتے ہیں آج دل آرام باپ اپنے راج دلارے بچوں سے ملنے آئے بگوان کو دل آرام کیوں کہتے ہیں دل کو آرام دینے والا کیونکہ دل کو سکھی اور شاند بنانے والا زخمی دل کو ملنے والا وہ ہے دل آرام تو وہ باپ اپنے راج دلارے بچوں سے ملنے آئے ہیں دلارے کس کو کہتے ہیں جو دلار سے لار پیار سے پلے اور راج دلارے کس کو کہتے ہیں کہ جو راجے کے عدیقاری دلارے آج کل لوگ بچے کا نام راج کمار رکھ دیتے ہیں نام تو راج کمار رکھ دیا راج کماری رکھ دیا اور جب جنم لیتا ہے تو لڑو بانتے ہیں کہ ہمارے بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے راج کمار آگیا ہے یہ رکھ دیا پھر کیا ہوتا ہے جب بڑا ہوتا ہے تو نوکر بنتا ہے جنہیں نوکری لگتی ہے جس کو جرا کمار کی کہتے ہیں سرویس لگتی ہے تو لڑو بانتے ہیں کیا ہوا ہمارا راج کمار کی سرویس لگتی ہے یا یہ نہیں راج کمار نوکر ہو گئے ہیں تو نہیں میدہ راجہ ہوا تھا ہمارا نوکر اور نوکر ہونے کے بھی لڑو بانتے ہیں کیونکہ آج بندو نوکری ملنا بھی کچھ کر آپ سو تھی لیکن بابا ہم کو بس دنیا میں لگا رہے ہیں تو بابا کہتے ہیں اپنے راج دلالے بچوں سے ملنے آئے ہیں اب بابا کہتے ہیں دلالے ہی کو ملنے ہیں جانتے ہو کہ آپ ہر ایک بچہ تین تخت کے مالک ہیں ہم ایک تخت اس کے نہیں تین تین تخت کے راج دلالے ہیں ایک ہے سو راج کا تخت دوسرا ہے باب دادے کے دل کا تخت اور تیسرا ہے بوش کا تخت ہم تینوں تخت کے مالک ہیں